اسلام علیکم میں ہوں زارہ سلمانی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آملے کی کینڈی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک کلو آملے لے لی ہوں اور اسے ہم اچھے سے ساف کر لے گے دھو لے گے اب یہاں پر میں نے ایک تپیری میں آدھی تپیری پانی بھر کر رکھ دی ہوں اور پانی میں اُبال آ چکا ہے تو اب ہم اس میں دھوئے ہوئے آملے کو ایڈ کر دے گے اور اس میں ہمیں ڈھک کر ایک اُبال آنے دینا ہے مطلب جب تک ایک اُبال آئے گا تب تک ہمارے آملے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے آملوں میں اُبال آ چکا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیسے پہچاننا ہے کہ آملے ہمارے پک چکے ہیں دیکھئے اس میں اس طریقے سے کٹ لگ جائے گے آٹومیٹک مطلب یہ پیسے اس میں خود الگ ہو جائتا ہے اس میں صرف ایک لائن بن جاتی ہے تب تک ہی ہمیں اسے پانی میں رکھنا ہے اور ہمیں نکال لینا ہے ورنہ پھر آملے جو ہے وہ زیادہ پک جائے گے اور وہ سوفٹ ہو جائے گے بلکہ اس کی کینڈی نہیں اچھی بنے گی ٹھیک ہے تو بس ہمیں اسے اس طریقے سے پکانا ہے تب جب تک اس کے اندر ایک لائن آ جائے تو اب ہمیں اسے تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے پیسے میں الگ ہو جائے گا تو ہمیں سارے آملوں کو پیسے میں الگ کر لینا ہے اور اس کے بیج الگ کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے آملوں کو الگ کر دی ہوں پیسے میں اگر آملے ہمارے اچھے سے پرفیکٹ کوک ہوئے ہوگے تو ہمارے آملوں کی کینڈی جو ہے وہ اچھی کڑک بنے گی اور اگر آملوں کو اگر آپ زیادہ پکا دو گے تو وہ بہت نرم ہو جائے گی اس میں مزہ نہیں آئے گا تو یہاں پر اب میں سب سے پہلے ایک یہاں پر یہ ایک ڈببہ لے لی ہوں ڈھکان والا اچھے سے کنٹینر اور اس میں ہم سارے آملوں کو ایڈ کر دے گے اب ہم اس میں ایڈ کرے گے شگر چینی تو ایک کلو آملہ ہے تو اس میں میں پونا کب شکر ایڈ کر رہی ہوں مطلب ایک کلو میں تھوڑا سا کم اتنا شکر ہم اس میں ایڈ کرے گے اور ایک نمبو کا رس ایڈ کرے گے نمبو کا رس ایڈ کرنے سے آملوں کی کینڈی جو ہے وہ جلدی سے کالی نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹریق ہے ورنہ پھر آملوں کی کینڈی جو ہے وہ بہت جلدی کالی ہونے شروع ہوتی ہے ویسے بھی اگر ہم کتنی بھی طریقے اسے بنا لے اگر آملوں کی کینڈی وہ کالی تو پڑے گی بٹ اسے ٹائم لگتا ہے کالا ہونے کے لیے کیونکہ آملہ جو ہے وہ خود اپنا ایک رنگ چھوڑتا ہے دھیرے دھیرے رکھے ہوئے تو یہاں پر شکر ہم نے اچھے سے ایڈ کر دی ہے اور اوپر سے تھوڑا شکر دال گے ہم اسے پریس کر کے اور بس اس کا ڈھککن لگا کر ہم رکھ دے گے آپ یہاں پر کپڑے کو ڈھاک کر بھی اسے دھوپ دکھا سکتے ہیں ہمیں اسے دو سے تین دن کی دھوپ دکھانی ہے اگر دھوپ نہیں آتی ہے آپ کے وہاں تو آپ اسے فین کے نیچے بھی دو سے تین دن تک رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر نیکس ڈے ہو چکا ہے اس کا پروسیس کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں شکر جو ہے وہ میلٹ ہونی شروع ہو گئی ہے بٹ نیچے تھوڑی شکر ابھی بھی باقی ہے تو اسے ہم اچھے سے مکس کر لے گے اور واپس سر ڈھککے ہم اسے پھر سے رکھ دے گے تو ابھی یہاں پر ٹوٹل تین دن ہو چکے ہیں تین دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آملہ جو ہے وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اس میں پوری طریقے سے رس بھر چکا ہے تو اب ہم اس کے لئے کچھ مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے پاس سے چھے لانگ لی ہوں کالی مریج ہے ایک چمچ اور ایک چمچ ہے زیرہ اسے ہم بھون کے تھنڈا کر کے اور اس کا ایک پاوڈر بنا لے گے ٹھیک ہے تو یہاں پر پاوڈر بن چکا ہے اس میں ایڈ کرے گے آمچور پاوڈر اور آدھا چمچ کالا نمک ٹیسٹ کے حساب سے اور یہاں پر سوٹ کا پاوڈر آدھا چمچ ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لے گے تو یہاں پر یہ مکس ہو چکا ہے اور آملہ جو ہے وہ ہم نے چاشنی میں سے چھان کے الگ کر لیا ہے ایک پلیٹ میں اور اسی آملہ کے اندر ہم سارے جو ہم نے مسالہ بنایا ہے اسے ہم اس کے اندر ایڈ کر دے گے اچھے سے مکس کر دے گے اور پھر اسے ہم واپس سے دو سے تین دن کے لیے دھوپ میں سکھا لے گے اگر دھوپ نہیں ہے تو آپ فین کے نیچے بھی اسے رکھ سکتے اسے ٹوٹل دو سے تین دن لگے گے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو دن ہو چکے ہو اور آملے جو ہے وہ بہت پرفیکٹ اچھے سے سوک چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے سوک گئے ہیں تو بس یہی تا بہت سمپل سا آملے کی کینڈی کی ریسپی اچھا میں نے یہ مسالے والا بنائی ہوں تاکہ یہ کھانے میں تھوڑا چٹ پٹا لگتا اسے بچے بڑے سب آسانی سے کھا سکتے ہیں اگر آپ اسے بینہ مسالوں کے بنانا چاہتے ہیں تو بس آپ جب چاشنی سے اسے نکالو گے تو آپ اس کو ویسے ہی فیل آ کے سکھا لینا بس آپ کا پروسس ہو جائے گا تو بس یہی سمپل سی آملے کی کینڈی کی ریسپی تھی چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد اللہ حافظ